ہمارے پندرہ دن بچے تھے حضرت بار بار ہمارے سے بولتے تھے روز بھائی سب سے زیادہ اللہ میرے پوچھیں گے میرے سوال کی بھائی آدم ادین ہوں تم تمام قرآن کو نیجاتے حدیث کو نیجاتے اللہ پوچھے تمہیں کیا جواب ہے چوبیس گھنٹے حضرت تھکنے کے بوجود بھی اللہ کا کرم ہے حضرت اتنا حساس کرتے میں نورانی خیدہ پڑے بغیر قرآن پڑے بغیر میں کیسا چلے جاؤں گھر حضرت کی دل میں آگئی ہم جتنے بالک جو چار پانچنے خواہش مند تھے پڑھنے کے ارادہ تھا حضرت پوری نورانی خیدہ کو ہمارے زبانی پڑھا دی تجویر پوری سیکھا دی پورے انتی ظروف ہمارے زبان سے رٹا دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مکتی سید فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان کمال اور ہمارا رخ ہے مولانا شاہ فضل و بحمان محمود صاحب دامت برکاتہ ہم کے ساتھ مقتل کے لئے مقتل میں میزبان ہمارے ہیں مولانا غلام حمد صاحب رشیدی دامت برکاتہ ہم جن کے پاس دو پروگرام ہوں گے ایک پروگرام خواتین میں ہوگا انشاءاللہ اور ایک پروگرام جو ہے مرد حضرات میں ہوگا انشاءاللہ اسی چینل پر دونوں پروگراموں کی فل ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ اور اور راستے میں انشاءاللہ مولانا فضل و رحمان محمود صاحب دامت برکاتہ ہم سے ممکن ہو تو مقتل میں کس طرح کا کام ہوا کرتا تھا بڑے حضرت کا اور حضرت مولانا شاہ جمال و رحمان صاحب دامت برکاتہ ہم کا انشاءاللہ وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بنے رہے انشاءاللہ آگے آگے آپ کو پورے سفر کی رودات دی جائے گی انشاءاللہ دوستو انشاءاللہ ہر سفر کی طرح اس مرتبہ بھی یہ جو دو گاڑیاں آپ میرے تیچھے دیکھ رہے ہیں ان دو گاڑیوں میں انشاءاللہ سفر ہوگا اس سفر میں بھی ہمیشہ کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ غیاس صاحب یہ بھی ہیں اور حافظ زبیر صاحب کے فرزند رسامہ وہ بھی موجود ہیں اور حافظ غیاس صاحب کے فرزند مولانا عمر بھی موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح عظیم بھائی نے بھی اپنی گاڑی لگا دی ہے عظیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ مکتل کا علاقہ جس کے بارے میں ہمارے سننے میں جو آیا ہے اس کے صحیح تفصیلات سے ہم ہمارے صاحب مولانا صاحب کے والد صاحب سے انشاءاللہ ملیں گے آگے جانے کے بعد میں ہم جو اندازہ کر سکے ہیں یا جو ہم تک بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سوپی صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ اتضان ایک مرتبہ مکتل کے دورے پر گئے حضرت کا ملاج یہ تھا کہ گاؤں گاؤں اور دہات دہات پہنچا کرتے تھے اور وہاں ایک آدمی بھی ہوتا تو اس کو کوشش کرتے تھے کہ اس کا کلمہ درست ہو اس کی نماز درست ہو اور اگر وہ وقت دے سکے تو اس کو سولہ سا اپنے ساتھ ایک دو علاقوں میں ساتھ رکھنا اور اس کی سوروں کی خران مجید کی تکتیب درست کرنا اور دیرے دیرے اقاید کی فہمائش کرنا یہ حضرت کا ملاج تھا تو کبھی لوگ ساتھ ہو جاتے تھے کبھی ساتھ نہیں ہوتے تھے مگر مانوس ہو جاتے تھے تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا اٹھنا بڑھنا تو اسی طرح مقتل کے علاقے کے ایک دو اقراض حضرت سے مانوس ہو گئے تو وہاں کے مقتل کے علاقے میں اقتدان جب حضرت پہنچے تو یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر تو جانا بلکل بے دینی عام ہے اور وہاں کوئی دین سے زیادہ باقف نہیں ہے تو حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ارادہ کیا کہ اپنے فرزندان میں سے کسی ایک فرزند کو بازات کا اس علاقے کی شہرابی کے لیے وہاں علم توحید کے پہنچانے علم رسالت کے پہنچانے اور علم دین یعنی مسائل دینیہ کو پہنچانے کے لیے اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو وہاں پر حضرت وقف کرنا چاہ رہے تھے وہ مسروف کرنا چاہ رہے تھے تو ان میں حضرت مولا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتوں جو ہمارے انصف کے شہر ہیں حضرت نے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ یہ لینہ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کو وہاں پر مقرر فرمایا تھا وہاں ابتداء میں مسجد ہی کے اندر تھوڑا سا کام شروع ہوا بعد میں پھر رہناب نے فیض العلوم حسینیہ مدھل کا قیام عمل میں آیا پھر اس کے بعد وہاں ڈاکٹر شیخ چاند صاحب مرہوم غالباً مرانا عبدالعلیم کوسر صاحب جو ہے نا ایک ہے نعیم کوسر صاحب یہ محبوب نے کر گئے ہیں ایک ہے علیم کوسر صاحب یہ مقتل گئے ہیں اور انہاں علیم کوسر صاحب کے جو والد ہیں وہ حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ یہ علیہ السمحانوس تھے اور ان سے خرید تھے اور ان کے اجازت یافتہ تھے یعنی حضرت صوفی صاحب نے ان کو خلافت دے رکھی تو ان کی تھوڑی سی کائیویشن سے خود انہوں نے اپنی زمین جو ہے حضرت کے اشارے پر فیض العلوم کے لئے وقف کر دی تو فیض العلوم کی بنیاد رکھی گئی پھر وہاں حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ اللہ اجازہ کرتے دے اور حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب وہیں مستقل خیام کی زیر تھے اور وہیں رہ کر پھر اس علاقے پر محنت کی حضرت نے اللہ حضرت اللہ آج مقتل میں جتنی بہاریں نظر آ رہی ہیں اور حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب رحمت اللہ اللہ علی کی محنتوں کے نیچوڑ رحمت دی جائے حضرت صوفی صاحب سے بھی مناسبت اور حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب سے بھی عقیدت اور پھر والد صاحب کی بھی اصفار اور دورے ہوا کرتے تھے مقتل کے علاقے میں تو اس کی مناسبت سے سمجھے وہاں کی کبھی احباب کا اشتخابہ تھا کہ ہم کچھ وقت ان لوگوں کو بھی دیں تو بڑوں کی نسبت سے ہماری بھی وہاں پر آج حضرت بھی بہیئے موسیقی 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 مہترم بھائیو بھدریو کے دوستے اللہ جلل شانہو امن اوالہو کا بہت بڑا فضل اس کا کرم اس کا حیثان ہو اللہ رب العزت میں ہمیں اور آپ قدی ایک آلی شان بساہب مزدد بزرگوں کی مذاکرے کے طور پر سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کرنے کے اللہ توفی خطا فرمایا بار بار یہ مذاکرہ مزدی اور آپ کو بھی کرنا بھی ہے سننا بھی ہے ہمارے اصلاف ہمارے بھدرگانی دین کی مذاکرہ کریں گے تو مجھے یہ بات معلوم ہوتے کہ جو حدرس دنیا سے پردہ فرما ہے وہ ہمارے بیادے میں بیٹھے سرکمجھے محسوس ہے میں بالکل شروعی ابتدائی میری تعلیم کہ الگو میڈیم کہوں میں اردن کو جانتا بھی نہیں تھا کچھ معلوم ہی نہیں تھا لیکن دین کی علماء کی حفاظن کی بڑی خدر میرے اندر اللہ نے دیئے توفیق ہمارے بھدرگوں کی دعائیں کے توفیل اللہ کی مہربانی سے یہ دین ملا میرے جس وقت حضرت غلام سوفی صاحب علی رحمہ بغیر بولے کے بغیر دعوت کے بھی آپ تشریف لاتے تھے مقتل سرزمین پر صرف یہ ایک ہی مسجد تھی جامع مسجد وہ بھی خدیم مسجد تھی میرا جب کلگو میڈن سے فیفت کلاس یا سکس کلاس پڑھتا تھا میری عمر جب گیارہ یا بارہ سال یا تیرہ سال تھی حضرت کو ہمیشہ مجھ دیکھتا تھا حضرت کی خدمت پر بیٹھتا تھا حضرت بغیر بولے کے بغیر بولے کے بغیر دعوت کے بڑا تاڑ پدری کا بستہ لے تھا ایک مرید رہتے تھے وہ اکیلے ایک گاؤں کے اندر ان کو لے کر آتے تھے حضرت خود کو تاڑ پدری کا بستہ لے کر آ کر عمر کے خجیب میں کونے میں رکھتے تھے حضرت ہی اعلان کرتے تھے حضرت ہی بیان کرتے تھے وہ زمانے میں الحمدللہ ہمارے امیر محترم مولانا غلہم صاحب جامت گرکتالزلالی کے والد محترم بھی تھے ہمارے ڈاکٹر شیف چاند صاحب ایک حسامی صاحب بھی رہتے تھے سہارے مقتل کے اندر بہت بہت سے بہت کثیر دیدہ جماعت بلے تو دس افراد سے نماز ہوتی تھی توری سرزمین پر حضرت کو افسوس ہوتا تھا اتنی بڑی بستی کے اندر اتنی بڑی مسجد ایک مسجد کے اندر دس پندرہ ادمیوں سے نماز ہو رہی ایک مرتبہ غلہم صاحب صاحب الرحمن کیا مقتل کو محرم کے دوران تشریف لائے تھے وہ مسجد کی جو دروازہ ایسا تھا بابو داخلہ وہ مسجد کے ممبر پر بیٹھتے تھے سکوٹ پر جانے والے لوگ نظر آتے تھے وہ محرم ساتھویں محرم کا دن تھا ان لکڑیاں سر پہ رکھ لے کے امام حسین کی دوشرا ہو دیں امام خاسم کی دوشرا ہو دیں یہ بولے سے لوگ جا رہے تھے حضرت نظر اٹھا کر دیکھیں بڑے بدرگان سب بیٹھے تھے میں چھوٹا تھا بعض میں بیٹھا تھا دار ساتھو بابو پوچھے کون لوگ ہے غیر ہے اپنا ہے حضرت اپنے ہیں کیا کر رہے ہیں لوگ آج امام خاسم کی سواری ہے یہ لکڑیاں کے بلندے صرف ہو ہے ہوا علامہ مدال کو وہ ملیدہ باڑ کو شربت باڑ دے گئے ہیں جبی دیکھا حضرت کی رگ اتنی بڑی خوگئی پورا جو سو بیچن بے خرار ہو گئے برداشت سے باہر ہو گئے لیکن حضرت صبر کرے دن میں کیا سوچے کیا پتہ نہیں مسلمان 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 ہاں مسلمان یہ دوچاری سے پورا گاؤں کرتے ہیں حضرت پچیس فیصد لوگ یہ کرنا ضروری سمجھ نہیں میں سمجھتوں حضرت جبی تھان لیے ہوں گے شاہ جمان صاحب رحمت برکات مدرز اللہ علیہ فراغت کے بعد میں انشاءاللہ یہ سرزمین مقتل پر بھیجا کے چاہے وہ کیا دے ہو یا نکو دے ہو اس علاقے کا رہبر رہنمہ بنانا آہد کر لیے شخص حضرت جبی اس کے بعد میں حضرت کی بات ہو گئی مغرب کے بعد میں الحمدلہ سارے لوگ حضرت کے خریب میں بیٹھے ہے رہی اتنا بڑا شرک شرکو تو اللہ پسند نہیں کرتے لیکن اسے بچنا چاہیے تھا نہیں بس سے تو محنت ہونا چاہیے جب حضرت کا فراغت ہونے کے بعد میں ڈاکٹر شیخ چان صاحب علیہ رحمہ کو یہ بات معلوم ہو گئی حضرت فارغ وہ جلال ابہ سے آنے والے تھے تو سنگا ریڈی میدک میریال گوڑا نلگنڈا جگتیال عدیل آباد یہتی لوگ ہیں آکو صوفی صاحب علیہ رحمہ کے خدمت میں ٹپا چپو درے پہ یہ ایک ہفتے سے خیام کرنے ہی لوگاں مسجد ہوں کے لئے ڈاکٹر صاحب بھی تلہ ہوئی بارہ ایک بجے جوہ سے انہوں چلے گیا ہیدرہ بار کو وہ زمانے میں ایکسپریس دو مرتبہ چلتی تھی صبح میں دو شام میں دو چار بسے سل رہے تھے مکتن سے ہیدرہ بار حضرت علیہ رحمہ بھی صوفی صاحب علیہ رحمہ بہر گئے تھے آگے حضرت آنے کی بات مزاکرے میں بات لاتے تھے ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ سر کے بات مسجد میں رہتے تھے حضرت علیہ حضرت کا جوہ سے جمال محمد صاحب کہا ریزرویشن میں نکال کے لئے ہوں کل صبح میں مرکتر جا رہے ہیں ہوں گے حضرت صوفی صاحب علیہ رحمہ فرمادہ ہاں بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ ابھی بھی جا سکتے میرے لئے لئے ازادت ہے سنگا ریڈی میریال گوڑا نلگونڈا عدلہ باد کئی کئی گاؤں سے لوگ ہاں کو حضرت پلے جانے گواستے وہاں بہت ہے لیکن حضرت کا منشاہ حضرت فارغ ہونے سے پہلے حضرت آہت کر لیے تھے اپنے دل کے اندر اپنی پوری آہت کو پورا کر دیے اب حضرت صبح میں جو سانے کے واسطے بعد میں مولانا شاہ جامان صاحب جامد برکاتوں بتا دیے حضرت میں تو ریزرویشن تو لائے ہوں لیکن کانسل بھی ہو سکتی ہے آپ آج ہی رات میں آئیں امی سے بہنوں سے بہیا سے شاہ کامان صاحب سے سب سے بات کر کے اتمنہ سے دو دن رہیے اس کے بعد پھر میں آ کے آپ کو بلا لے جاتا ہوں حضرت کے سامنے میں میں ایک بات ایسا کہنا کہتا کہیں دیا ہوں اس کے بعد حضرت شاہ جامان صاحب سلامت برکاتوں بتا دلالیم مختل کو آئے جب مدرسہ دینیاں ہم کا دوہر سو وجود بھی نہیں تھا نہ علیف نہ مالو نہ الباہ نہ مالو کیا کی وہ کون کی دو روپے دے کر لے کو پڑھاتے تھے وہ یعلم ہونا تعلیم ہونا تجوید نے کیا بھی نہیں اس کا جو اسو مقارج نہیں خواہد نہیں کس بھی نہیں جیسا آتا تھا وہ ایسا پڑھ لیتے تھے حضرت جب تشریف لائے یا مدرسہ خائم نہیں تھا اردو میڈم میں پڑھتے تھے ہمارے نولانا غلامہ صاحب اور عبدالخوی صاحب اردو میڈم میں پڑھتے تھے حضرت کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی جب مولانا شاہ جمعان صاحب دامت برکاتم کی بڑی مسجد تھی حضرت کتنی بڑی خربانیوں ہم دیکھا میں جا سکتے کھانے کا کوئی انتظام نہیں باری باری سے کوئی لاکو دی تو کھا لیتے تھے میں تو چادر والے کو جب چور یا کھلی اٹھانی کھلے میں بیٹھ جانے وہ زمانے میں تین سا روپے دیتے تھے حضرت اتفاق ہم چار مہنے تک تنخہ نہیں دی گئی آپ اسی میں باتان کرتا رہے تو حضرت سنے شاہ جمعان صاحب بھئی میری تنخی کے بارے میں آپ لوگ فکر مت کریے میں نے کہا کوئی بچے نہیں کیا میں بغر شادی شدہ والا ہوں پوری تنخہ ایک سال کے بعد بھی دے سکتے ہیں بہت تکلیفوں کے ساتھ حضرت نے یہ دین کے باق سیچ کر بہت 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 بڑے فکروں کے ساتھ چلاتے رہے حضرت کبھی بھی آرام سے نہیں رہتے تھے تو بیس گھنٹے جو پہلا بیاد چلے حضرت ہمیشہ 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 کے لیے توجہ رہتی تھے کسی گھر سے کھانا آتا تھا تو انہیں لگ گیا کو دیا انہوں سمجھنا انہوں دیا انہوں دیا کو لکنوں سمجھنا حضرت شکایت نہیں کر دیں دو پھر کے کھانا میں نہیں کھائے مغریب پہ کھانا بات کسیس کی بات پہ کھانا میں نہیں کھائے صبرگیری بھی وہ زمانے میں دین کی توجہات نہیں تھی حضرت شاید کھائے لے ہوں گے انہوں عبدالکریم صاحب بے گے ہوں گے یعنی تو عمیر صاحب لائے ہوں گے یعنی تو ڈاک صاحب لائے ہوں گے حضرت یہ نہیں بولتے تھے کہ اٹھو پھر کے کھانا نہیں آئے حضرت کو یہ جاتے تھے مدر سے مجدی سے نکلے تو گھر جاتے تھے گھر سے نکلے تو مسجد آتے تھے یہ ترتیب چلتی رہتی حضرت حضرت کی بہت بڑی خربانی ہے بچوں سے حبیشہ محبت کے ساتھ رہتے تھے چوبیس گھنٹے لگے رہتے تھے انشاءاللہ بچوں سے بولتے تھے حضرت حفظ کرنا بیٹا فرض نہیں ہے قرآن کو تجوید اور مقارض کے ساتھ بڑھنا جو اسے فرض ہے حافظ بننا بہت اچھی بات ہے اگر حافظ بھی نہیں بنے تم تجوید کے ساتھ مقارض کو خواہیت کو صحیح پڑھتے رہتے تھے حضرت کی تربیش ہدا شاگردوں کو مولانا غلامہ صاحب کو دیکھ کر بھی بڑے خوش ہوتے تھے مولانا عبدالخوی صاحب کو خوش ہوتے جو نظم الدین صاحب بلکو بالا نگر میں پڑھاتے اب بھی ہوں ہاں پڑھاتے امامت کر رہے ہیں جو چار جہری نمازیں پڑھا رہے ہوں گے ان کی خیرات اتنی بہترین خیرات تھی امام کعبہ کی خیرات کے سرکتے وہ خیرات کو حضرت شاہ غلامہ صاحب سنکر بہت بڑا جو خوشی کا اظہار کرتے تھے مولانا شاہ کمان صاحب بھی خوشی کا اظہار کرتے تھے بہت بڑی محنتے رہے ہیں حضرت کی ایک مرتبہ حضرت شاہ کمان صاحب حضرت رحمہ شکتی نگر جو ترمل بہر ابھی نہیں بنا تھا قوارٹرز بنتے تھے وہاں جو اسے مکانت بنا رہے تھے ابھی پاور میں بٹھائے تھے کون کی ایک اجنبی آدمی آ کر حضرت سے حضرت جا کر وقت لیا حضرت میں کوئی کار نہیں خوش بھی نہیں کیا بھی نہیں میرے کے ایک فون کرے ایسا شکتی نگر چلنا ہے میں جلدی جلدی گاؤں سے آیا تھا جب میرا گھر بھی نہیں بنا جاتا حضرت میں رکھ دیکھ میں بہت پریشان ہوتا میں آدھے گھنٹے میں پاورٹرز بس ٹان پر رہے بس ٹان پر رہے گا مگریب سے پہلے پہلے شکتی لے کر پہنچ گئے حضرت کی بات ہی مولانا کمان صاحب جامل علی رحمہ کی بات ہونے کے بعد میں بہت خانہ لائے لئے تھے خانہ کھا لئے ایک آدمی بیستر لاتوں ملکو چلے گا بیستر بھی نہیں لیا حضرت کا رومال ایسا ہی رومال تھا حضرت آدھا رومال آ پہ آدھا مہیں بول لیا پوری رات مچھروں میں سو گئے لیکن حضرت کروڑ نے بدلتے رہے ہو ایک مردبہ اب یہ نہیں بولے کہ انہیں بیستر لاتوں ملکو نہیں لیا یہ خوش بول کب اپنی زبا سے نہیں بولے ڈاکٹر دیکھو مچھر پہ بہت ہے کارتے رہتے ہیں سبر کر لینا بولے اس صبح میں پھر وہ بیستر لاتوں ملکو بولے تھا انہیں آیا حضرت پھر تھوڑی مختصر کی بات یہ تو بہت اچھا ہے پھر حضرت نے فجر کے بعد پھر وہ بات کہی پھر بات اس کے بعد میں پھر جو اسے بونوں مل کر آگئے حضرت 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 آدھا بات چلے گا نہیں آگیا پھر حضرت جو یہ نوجان بچہ کو جو طلبہ کو پڑھاتے پڑھاتے یہ بوڑوں کی جو نماز تھی جیسے حضرت نیاد فرما ہے نماز پڑھنے نہیں آتا تھا نماز کارکان کہتے ہیں وضو کے فراز کہتے ہیں حصول کے فراز نہیں معلوم حضرت نے شاہ صاحب کے ذہن میں بات آئی کہ یہاں کی تعلیمہ بیالاغین بھی شروع ہو جائے جتے بڑے حضرات ہیں حضرت دن بر تھکتے تھے لیکن میں تھکا ہوں میں تمہارے کیسا پڑھوں گا پورے بڑھوں کو رکھائیں ٹیزروں کو بٹھا گا بڑھوں پر سمجھاتے تھے کہ گھروں حجبیت کے ساتھ نکالنے کے واسے علیف کا ایسا نکالنا حاق کا ایسا نکالنا کہ بار بار بڑے لوگاں نکال دیواروں کو سر لگا کے مش کرتے تھے اس میں تھے چار پانچ حضرت جیسا چاہتے تھے پڑھنے والے پہنے مدر سے فیضل علم ان کو تخریر کرنے کے واسے آمدہ نہیں وہ لوگ ریٹائیٹ ٹیچر ہیں معقول پرنشن آتا تھا حضرت وہ زمانے میں طلبات کو بڑھ گئے دارالخامہ شروع نہیں ہوا تھا ابھی بعد میں مشہورے سے دارالخامہ بھی مسجد میں چلا بہت دنوں تک اس کے بعد میں لڑکیوں کے بھی جوہ سے آمد رفت ہو گئے حضرت بتا دیئے سات سالہ آٹ سالہ بچی آئے تو بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں پڑھاتا چاہے پڑھا ہو لے تو پڑھا تو سیدھا حضرت چلے میرے لئے عزادت نہیں ہمارے بڑھوں کے طرف سے اسی مدر سے وہ دارالفرخان ایک مدرسہ بھی کھولے حضرت وہ دارالفرخان مدرسہ بھی چلتا بعد میں حضرت کا منشاہ یہ ہوا وہ جانباب ہم ناقدروں کو حضرت کو حضرت بہت لے کے چلے یہ بڑھے لوگ جانے سے پہلے حضرت میں بات بتائے دلی نظامزل سے بھی خط آیا ملے پلی سے بھی خط آیا حضرت فرماتے وہ خط کا جواب بھی دے دیا میں دلی نظامزل نہیں آوں گا حضرت بہت نہیں آوں گا میں بڑے بڑے مصادید میں نہیں رہوں گا یہ مقتل کا طرح ہے میرا ہے میری ملے پلی ہے یہ مقتل کا طرح ہے میری دلی ہے شابان کی پندرہ تاریخ وہ چھوٹیاں دیئے گئے لائن سے بچوں کو کھڑا کر دیا گیا حضرت نے فرمایا بچوں کو نصیت کرے سو نصیت مجھے آج بھی یاد ہے بیٹا یہ شابان کی چھوٹیاں میں پھل رہے ہیں آپ کو آپ لوگاں لائن سے ٹھل لے نا تھا آپ پھائریں دیکھو تم جیسا یہاں مدرسے میں رہے ویسا تم رہیں گے جیسا یہاں تم عدب ویتران کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے رہے قرآن پڑھتے رہے تم ایسا رہیں گے تو الحمدللہ آپ ضرور ہمارے مدرسے کو بچے ملیں گے آپ جب گھر جائیں گے گھر جانے کے بعد آپ کی ٹوٹو نکلے گی آپ جو سے ماں باپ کو ستائیں گے آپ کے گھر میں جا کر اپنے منشے کے ماں پر سلائیں گے تو پھر ہمارے کو آنے والے مدرسے کے بچے ہمارے لئے آر بن جائیں گے تم مدرسے سے گھر کو جانے کے بعد نمازوں کے احتمام کریں گے محبت سے رہیں گے والدین کی بات سنیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے ہاں والدین کو نہیں ستیں گے والدین سے محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیشنیں گے ہمارے مدرسے کو بچے ملیں گے تمہاری پھوپی کا بچے ہمارے مدرسے آئیں گے تمہارا خالہ کا بچے ہمارے مدرسے کہیں گا تمہارا پڑوس کا بچے ہمارے گھر کوائیں گے ہمارے مدرسے کہیں گا حضرت بچے کو چھوٹے ماسوں بچوں کو یہ تربیت کرتے ہیں تمہیں سنا بعد میں میں بھی بعض دن میں ڈھہرا تھا دعوت کا کام کرنے والا بلکہ حضرت سب کے لئے بھی وہ سبق تھا حضرت تبلیغ والا بھی جب اگر اللہ کے راسے میں جائیں گا چالی دن چار مہنے اس کے زندگی میں تبلیغ تبدیل ہی نہیں ہے تو انہیں کیا تبلیغ کرتا ہے حتیٰ کہ اگر یاشرہ بھی لگایا تین دن بھی لگایا چالی دن بھی لگایا چار مہنے بھی لگایا تو پھر جو ہے انہیں بہت الخلہ میں کون سی خدم رکھو جا رہا یہ بھی دیکھیں گے تبلیغ والے اگر اس کا بایاں پیر بہت الخلے میں نہیں جا رہا تو پھر انہیں تبلیغ میں جا گانے بعد بھی بی 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 بچوں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہے اس کے معاملات صحیح نہیں ہے جو پہلے کرتا تھا وہ ویسا ہی کر رہا بولو تو تبلیغ میں لوگ نہیں جائیں گے اس کی پڑو اس کی بہن اس کی پڑو اس کی خالہ اس کے رشتدار بھی اللہ کے راستے میں نہیں بھی جائیں گے اس کی پڑو اس کے لوگ بھی اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے یہ لوگ ایسا کریں گے تو مدر سے دین ہے کہ بچے کو مدر سے کوئی نہیں ملیں گے پھر دعوت والے راستے میں چلنے والے یہ لوگ آرہ بننے گے یہ بات بتاتے تھے حضرت ہمیشہ کے لئے جب حضرت کی جماعت شابان کی پندرہ تاری کو نکلی الحمدللہ میرا بولا حسان ہے آپ لوگ ہیں حسن اللہ حسان ہے حضرت میں جو چیز گزری میں اپنے ہنکوں سے دیکھ مقتل جامع مجدی سے دعا کر جماعت نکلی یہاں سے نیڑگم گئی نیڑگم میں چھوٹی موٹی مجدی تھی کام کری تجھے لئے ایک مقام ہے الحمدللہ ایک مجدی بنی ہے حضرت جوہ سو وہ زمانے میں کی کر کے جھاڑ ہوتے تھے بڑے بڑے عملی کے جھاڑاں بڑے بڑے ہوتے تھے وہ معمولی چادر بیچھا کو حضرت اس پر بیٹھیں تعلیم کر رہے ہیں الحمدللہ میں بھی کچھ جانتا نہیں تھا تیلوگوں میں کتابیں نہیں چھپے تھے جب حضرتی تعلیم کرنا حضرتی دادا بگریشن بولنا حضرتی بیان کرنا حضرتی جوہ سو پوری امور حضرت کے ذمہ 18 افراد کی جمعات ہی ہمارے پورے سٹوڈیڈ تھے میں ایک اے خیلہ تھا ایک حشمت اللہ صاحب بول پہ حضرت کی چہہدیل مرید تھے سوفی صاحب ورہ رماع سے بیٹ تھے ان کے ایک بھائی بشیر بہی بلکو تھے ایک ریچور کے اقبار بہی بلکو تھے انہوں ٹائپٹس تھے ہمیں حضرت کے ساتھ حضرت دھوپ میں وہ پانی بولیاں کا پانی نہ فلٹر کا پانی نہ سٹاؤ نہ سلنڈر کچھ بھی نہیں وہ تل کی لگڑی وہ توور کی لگڑی سے پکائے تو پورے بگوں نے کالے ہو جاتے کالی چھئے تو کالے ہو جاتے ہمیں کھانا پکانا بھی سلی کا نہیں آتا سالن پکانے بھی نہیں آتا حضرت ایک چالیس دن میں ہمارے جیسا رہا وہاں کھائتے تھے اجلی میں جھاڑاں کے نیچے ہے یہ ٹائم میں گرہ جنا بارش شروع ہو گئی حضرت کو بولیا حضرت آج ایتوار کا دن میں چھٹی ہے مہدرسہ بھی خالی رہتا گرام پنچہ بھی خالی ہے اس میں جا کو رہیں گے میں پوستوں میرے کہ ہاں پچانک میں لوگ بھی ہیں بھرڑی ڈاکٹر بھی کر دو حضرت شاہ صاحب بتائے میں دیکھیں گے اگر زیادہ بڑھنے پر چلیں گے مگر میں پہیں خیام کریں گے تھوڑی دیر کے بعد میں دارش زیادہ ہونے لوگی کو حضرت بتائے جا کے ذمہ داروں کو کس کے ہونجا دی اور آرام کریں گے اس کے بعد میں جرام پنچہ بھی جا کو سو گئے خالی ہے اس کے بعد میں پورے دیا ہاتھوں میں کام ہوتے رہا ہمارے حضرت امیر محترم علی رحمہ محمد عثمان صاحب علی رحمہ بھی اندیان میں تھی جماعت ایک پندرہ بیس دن یہ علاقے میں کام کریں اندو پور بڑا ہو بڑا دنو ہے ستر گھر مسلمانوں کی سارے پنچی گوشی پہلو سات جون مریان کاٹ کو سیندی شرعہ پینے گا ہمارے ساتھ انہوں شمشدین صاحب ہندی پندی تھے وہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ ان کو جنت مسیح فرما اللہ کی درزاد بلند کرے حضر شاہ صاحب کے بارے بھی خرائی بھی رہتے تھے حضر شوپی صاحب نے ہمارے کے بہت چہتیلے مریدوں میں سے تھے انہوں بھی نسرت میں آئے تھے وہ ہندو پور کو سات جون اس دن ستر افراد کو وہاں در مزدید میں تھی وہ مٹھی کے درگاں تھی درگاں کے اندر بٹھائیں وہ درگاں میں بھی بڑا خود لوگوں تمام بتانے مری اٹلا اٹھا رہیا اٹلا اٹھا رہیا اٹلا اٹھا رہا ہے تمہاری کیا شامت بکار حضر تو خود ویسا ہے حضر یہاں بھائیٹی شاہ صاحب یہاں بٹھائیں جمارہ حضر درگاں پوری گوہم میں دو چار جنے جا کر ان کو حصول کرنا حضر کے سامنے بٹھانا لکانا حضر کے سامنے بٹھانا ستر عجمیوں کو بٹھا دی حضر صبح عشراق سے لے کر عشاء تک حضر سمجھا رہے ہیں حضر یہاں تک کی بولے عشاء کے بعد بولے ان کو سوجر سے لے عشراق سے لے کر عشاء تک لکا کر بٹھا رہے ہیں میں کہاں سے سمجھوں کیا سمجھوں میں تھگیا ہے نہیں حضر دیکھو یہ وقت نہیں ملتا آج اللہ کا کرم ہے وہ مسجد بن گئی ایک پندرہ بیس دن کے بعد حضر وہاں سے مکلے عشاء اللہ عشاء اللہ عشاء اللہ عشاء اللہ عشاء اللہ ولمہ ہے وفاد ہے خواتین میں کام ہوتا عالمہ بن گئے اس کے بعد میں پھر وہ وہاں چلے گئے کہاں چلے گئے آتمکور کی علاقے میں چلے گئے اوجیلی میں بھی ایک نرسو بڑا تھا وہ سرپنچ تھے مسلمان کے تھے وہ نکالے بعد ان کی تشکیل کرے حضر دس دن کے آسے ہمارے ساتھ آئے جماعت آتمکور کی علاقے میں اندیال میں تھی جماعت وہاں کا وہ اجیلی کے سرپنچ کے گھر والے بچے روتے ہیں بھاکھا ہے اببہ اببہ تمہیں وہ نرسو کو نکالے اس سے گھر والے میں تمام کو پائے خانے لگے سو بے ہوش کو پڑھ کر پڑھ رہیں بلے وہ سرپنچ کو بلائے تم غبرہ ہمت اللہ پڑھے ہے ہم دعا کریں گے آپ کو وقت پورا کرو جانا گو پانی لیے دعا پڑھ کر دی پانی سب کو پھلا دو کل آپ کو خبر دینا ہمارے کو پانی لیے بچارہ بھاگیا پھر دوسرے دن زہر تک آگے سو بے اچھے اببہ تم وقت لگا آپ کو رہے اللہ پڑھت لگا ہماری ہم دعا میں جماعت ہماری حضر صوفی صاحب اللہ الرحمن جو اس کو کارگوزاری سنیے ہمیں ایک مرتبہ مدڑی کی مولوصہ مدڑی کی مولوصہ بلکو مشہور تھی حضرت دیہاتوں میں چلتی تھی حضرت کی بات اس سے پہلے صوفی صاحب بلکو آئے تھے صاحب اللہ صوفی صاحب بلکو وہ کہتے 20-25 ٹوکر مٹھی انہوں اکیلے دھوئے صاحب کیا کرنا مزدی چھوڑی بھیران پڑی تھی آج بھی مولوصہ پورے کھلپرز بھکریا آگی کھزاں ساپ کرنا کیا کرنا حضرت باد میں چھترین جبیش حضرت مابیعہ جے پوری جمعہ جھاڑے تو پانچ ٹوکر کچھرہ نکلیا رمضان کا مہینہ تھا الحمدللہ صوف روزہ بھی تھے اس دن رات میں ہمارے حضرت عمیر صاحب بھی اللہ رحمہ بھی مجیل کو آئے آنے کے بعد وہ زمانے میں چاول نہیں ملتا تھا آج اللہ کا کرم ہے سلنڈر بھی نہیں ہمارے پاس دھنڈلے لے کھانا نہ تو لکڑیں لے کھانا پکا لے کھانا حضرت بولتے تھے ہمارے کو بیٹا دے ہو تمہیں جاہمد نکو سمجھو رات کو پکا صبح میں جوہے صاحب جوہے صاحب ساہری مٹنے میں ساولت ہوتی گو پھیک باکھال کے پاس گئے تھے وہ سونا مسوری چامل وہ کوپن کا چامل تھا شد رات کو پکا کو رکھے مرسا بھی ہمارے ساتھ میں تھے پچلی ڈال بنائے چکھانا بنائے حضرت ساڑے دن بجے اڑھتے تھے کتا بھی تھکو ہم سب اوٹھاتے تھے تاہت بھی پڑھ لیتے تھے حضرت جا کو بھگو نہ کھول کو میں دیکھا تو حضرت تاہیسا جھت کو دیکھے شاہ ساب جمال انساہ وہ بھگو نکو پر کھانا اتر کے پاوینس پانی ٹھائرہ پکڑ کو دیکھا حضرت کھانا پورا یہ ہوگا حضرت بولے دیکھو بیٹا روزہ رہنا فرض ہے کھانا کھانا فرض نہیں میں بھی چار رخ میں لے رہاں ملکو برطن دھولی اپنے آپ اس میں جا لیے دستہ خان بیٹھے کھا لیے پلیا پانی پلیا الہمگللہ اس کے بعد میں وہاں دو دن تھے ہمارے امیر صاحب ہمارے ساتھ تھے حضرت دوسرا کوئی جدام کریں گے نہیں دوسری طرف جائیں گے جماعت ایسا کریں گے نہیں نہیں امیر صاحب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اب تک میں چھوٹے چھوٹے بچوں پر میرا جان میرا مال لگے لیکن اب تو میرے بالقین پر لگانا میری ضروری ہے اس کے بعد میں وڈے مان گئے لالکوڑ گئے اس علاقے میں کام کرتے رہا وڈے مان میں چھنٹا کنٹے میں دو مسجدہ ہیں خادیانہ کی مسجد ہے یہ ہماری سنی جماعت کی مسجد ہے وہاں بھی حضرت کی جو بات ہو گئی الحمدللہ مغرب میں بات ہی حضرت بھی ترابی بھی پڑھا دیتے چار چار رکعت پڑھنے کے بعد بھٹھا کے بھی تفسیر کر اس کے بعد میں پھر خواتینہ کو بھی ظلم کرتے تھے تم حضرت کی بیٹے کہتے ہیں ہم وہ زمانے میں حضرت کی بات سونے تھے چندہ کنٹے میں تو آڑھائی بچ گئے حضرت سوئی نہیں چکتے ہمیں بھی نہیں سوئی جماعت میں نہیں سوئی حضرت بھی نہیں حضرت بھی نہیں سوئی مستوڑات میں بات کرتا کہ حضرت شریف روز آگو صحیری کرتے تھے بھوڑی دیر دس میرٹ میں ہی ہوئی رہا حضرت کو ایک تھسکا لگا تھا حضرت میرے سامنے بولتے تھے چھوٹی بات چھوٹی بھوڑی دس میرے چھوٹی بھوڑی دس میرے تھسکا لگا تھا بھائیہ کمار رحمان صاحب اللہ رحمہ بہت میرے لئے تکریف اٹھائے کہاں کہ پروپیسر ڈاکٹر صاحب میکر میرے تھسکا کام نہیں ہوا لیکن اللہ مہربانی چوبیس گھنٹے کے بعد میرے تھسکا کام ہوا میں سمجھ رہا تھا میں وہ زبان میں خالی ترکاری بھائیگن کا سالن تھا بھوت کھارا دال کو بنایا تھا بچارا حضرت گھو بھی نہیں بولے وہ دو لخمیں بھائیگن کا سالن کھانا ملا تھسکا لگ گیا تو تھسکا لگتے میں آگے پیچھے دیکھ اب میرے حمد نہیں ہو رہی حضرت میرے پاس زندقشہ نے جاؤں کیا بھولے حمد نہیں بس ہو میں خالی آسمان کو دیکھ نا حضرت کو دیکھ نا اللہ سے دعا کر نا حضرت میرے خریبہ کو بھلا کو بھولی شکر ہے شکر شکر لیے تھوڑی بھول چاہ گھوٹ پانی پی لیے پانچ میرے کھوٹ تھسکا کم ہوگا بچوں کو یقین دلانے کے واس سے حضرت فرمائے دے اللہ کا راستہ کرن جیسے راستہ بٹن دالے تو بلب آگیا میرے تھسکا لگیا چوبیس گھنٹے میں ستا گیا بڑے بڑے ڈاکٹر صاحب اللہ چاہے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے تھوڑی شکر کے اندر میں اللہ میری تھسکے کو کم کر دیا بعد میں حضرت تھسکا کم آنے کے بعد چار پانچ دن کے بعد میں بتائے حضرت انجیکشن کو میرے ساتھ تھا میری ہمت نہیں بھی کہ آپ انجیکشن دے دیو فیسوہ سے ایسا نہیں ایسا آپ کے سامنے ہمت سے نہیں بات کر سکتے کتنا پورا جماعت آخری وقت خریب آیا پندرہ دن بچے تھے حضرت بار بار ہمارے سے بولتے تھے روز بھئی سب سے زیادہ اللہ میرے سوال کی بھی تم تمام قرآن کو نہیں جان اللہ پوچھو تم کیا جواب چوبیس گھنٹے حضرت تھکنے کے بوجود بھی اللہ کا کرم ہے حضرت اتنا احساس کرتے میں نورانی خیدہ پڑے بغیر قرآن پڑے بغیر میں کیسا چلے جاؤں گھر ہضرت کی دل میں آگئی ہم جتنے بالک جو چار پانچ خواہش من تھے پڑھنے کے ارادہ تھا حضرت پوری نورانی خیدہ کو ہمارے زبان پڑھا دی تجوید پوری سکھا دی پورے انتی ضروف ہمارے زبان سے رٹا دی اقبال بھے بھے سندانور کے رہیچور میں کام کرتے تھے ہاں نہیں نکلے تو پورا دیوار لگ سر گھر لیتے تھے حضرت دیکھ مسکراتے تھے اللہ کا دین سکھنے کے واس کتنا بڑا کوشش کر رہا آدمی ہمارے غیبانی میں بھلا کو بھلا گھولتے تھے اقبال بھے بہت کوشش کر رہے ماشاء اللہ پہلے بہت اچھا ہاں کام کر رہی تھے شکتی نگر میں ہماری جماعت کام کر رہی تھی بیچاری بچے کو بخار آشت ابھی دھرمال پور بن رہ تھا اتراب ہمارے بھلا ہمارے سمجھ کرنا پورے گاؤں کو جمع کرنا بھلا ہم کیا بھی متقلل کو کیا بولتے نہیں تھے بھاڑے اللہ والے آئیں ان کا چہرہ دیکھ آج جاؤ بھلا تو چاہ تھے ہمارے ساتھ شمس دین بھی ہمارے ساتھ تھے چہتے لے مری تھے ایک بچہ تپر چلا کو آج 20 سال کا ہے مائی شمس دین صاحب جاؤ گھر کے سامنے ڈھائی رہنگ گھڑی سو تمہارے بچہ 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 چلا چلا کو آج بچہ سر جواری جاؤ 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 بچہ مائنی تمہاری جواری نوکو تمہیں نوکو تمہارے نوکو نوکو شمس دین صاحب چھنکے نیر دھر کے سامنے لکڑی چھتی بڑی سو لکڑی دھوڑ جاؤ پہلے میرے دس مارو بات مارے ڈاکٹر ساب جواری انہوں کو کیا بچہ بلالے کو چاہے حضرت بہت خوش دیکھ کیا دعا دے مارو 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 خاندان ہمارے اہل مقتل کے واسطے جتنے ٹوپیا لگیں ہمارے ڈاپٹر شیخ صلی اللہ رحمہ ہمارے امیر محترم جیسے ہمارے مولانا اللہ صلی اللہ خاندان پوری خوران دھجویت کے ساتھ خاندنے والا کوئی بھی نہیں تھا حضرت صلی 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 رحمہ جب آتے مجید باپ بولتے تھے میرے جان آہے کوڑنگل بولتے بس مہبون آگے بیٹھ جاتے ڈاکٹر صاحب کتنے کی مرتبہ پوچھے کیا تک نارن چھوٹی سی بات سنا کے میں بات کو ختم کروں خوٹہ کوٹہ 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 صاحب علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ صاحب علیہ رحمہ کی بڑے خریب ایک مرتبہ مندرگی میں حضرت کام کرتے تھے مندرگی کا نالہ تھا وہ پار ہو کے جو کوٹہ کوٹہ کو جان پورے چمڑے موسیقی موسیقی کیا بول رہا ہے کیا بول رہے کیا بول رہی کیا 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 موسیقا 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 موسیقی